السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے آج جیسا کہ آپ کو نظر آرہے میں نے چائے بنائی لیکن چائے کچھ مختلف طریقے سے بنائی میں نے ویلج ہانڈی روٹی سے ایک ریسپی دیکھی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جی مسالہ ٹی بنائی جائے تو بہت اچھی چائے اور بہت ہی فائدہ مند نزلہ زکام سردی کی خانسی وغیرہ وغیرہ سب کچھ آپ کا دور ہو جائے گا یہ اس کے لیے بلکل اسی طریقے سے میں نے بنائی میں آپ کو اس کا ریویو دیتی ہوں لیکن بنانے سے پہلے کیا کیا میں نے جناب سب سے پہلے چار چمچ بھر کے سونف کے لیے ایک چمچ جو ہے تو میں نے اس کا دارچینی کا لیا اس کے علاوہ پانچ جو ہے تو وہ لے لیں لونگ لے لیں اور اس کے علاوہ میں نے ایک یہ جو کالی مرچیں تھی ثابت یہ لے لیں اور جو یہ جو چھوٹی لائچی ہوتی ہے گرین یہ میں نے تقریباً ایک سے دو چمچ بھر کے لے لیں اور اس کے بعد ان کو میں نے ڈرائی روست کر لیا جس طرح بلکل ویسی جیسے انہوں نے بتایا تھا اسی طریقے کے این مطابق جو ہے تو میں کرتی گئی یہ دیکھیں آپ ہلکی آنچ پہ بلکل جیسے اس نے بتایا تھا ویلیج ہانڈی روٹی میں بلکل ویسے ہی میں نے جو ہے تو یہ بنایا اور میں نے تو بنا کے تین سے چار دن ہو گئے استعمال کر رہی ہوں سردی بھی ہے کوشش میں کر رہی ہوں اسی طریقے سے میں نے بلکل چائے بھی بنائی ہے مجھے کچھ ایسا خاص فرق نہیں لگا کیونکہ مطلب اس میں کوئی اتنا مجھے ایکسٹرہ کوئی فائدہ ہی نہیں محسوس ہوا مطلب چیز یہ ہے کہ اگر میں نے مسالہ ٹی بنائی تو مجھے کچھ اس سے فائدہ محسوس ہو اس سے تو مجھے کوئی خاص فائدہ محسوس نہیں ہوا بلکل اسی طریقے پہ میں نے بنائی ہے آپ دیکھئے جس جس طریقے سے انہوں نے یہ اب ہمارے پاس سونڈ پاوڈر جو ہے تو وہ بھی اس کے علاوہ جو ہے تو یہ جنجر پاوڈر بھی تھا جس جس طریقے سے وہ کہتی گئی اور ہم اسی طرح سے بناتے گئے یہ سب کچھ ہم نے مکس کیا چھوٹے سے اسے مکسی جار میں اور اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے تو باریک پاوڈر بنا لیا اس کے اندر انہوں نے یہی بتایا تھا کہ آپ چاہیں تو مصری ایڈ کر لیں یا پھر شوگر ایڈ کر لیں میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ہے تو بعد میں بھی انسان چائے میں بھی ایڈ کر لیتا ہے اب میرے پاس ایک جائفل اور اسی طرح تین موٹی لائچی بلکل ویسی جیسے بتایا تھا جو ہے اس ویڈیو میں اسی طریقے پہ میں نے جو ہے تو اس کے دانے جو ہے نکال لیے وہ اس میں ایڈ کر لیے بڑی لائچی کے تین بڑی لائچی تھی اور جو ہے یہ ہے میرے پاس جائفل جائفل کو توڑ کے اس کو بھی میں نے بیچ میں ایڈ کر دیا اب یہ میرے پاس جو ہے تو جو ہے تو سندھ بھی میں نے اس کے اندر ملا دی ادرک کو ڈرائی فارم میں جو ہوتی ہے نا پی سی ہوئی اس کو بولتے ہیں سندھ اور بس بلکل ویسا ہی صفوف میرے پاس بھی ایسے تیار ہو گیا اور اب میں اس کی چائے بناوں گی میں دیکھوں گی میں نے تقریباً تین دن ریگلر یہ استعمال کی ہے لیکن مجھے کچھ ایسا خاص اس سے فرق نہیں پڑا اور میرے گھر میں بھی کسی کو فرق نہیں پڑا کیونکہ میں نے تو یہی سوچ کے بنائی تھی کہ میں جو ہے تو مطلب سردی سے بچے رہیں گے بچے بھی نزلہ زکام اور اتفاق سے میرے بچوں کو نزلہ زکام بھی ان دنوں میں ہو رہا تھا تو میں نے استعمال بھی انہیں کروائی ہے تقریباً تین سے چار دفعہ اور فائدہ مجھے کچھ ایسا خاص مجھے محسوس ہی نہیں ہوا بلکل ویسے ہی ان کی جو ہے حالت تھی اب دیکھئے میں یہ چائے بنا رہی ہوں تو اس کا یہی ریویو ہے کہ اس میں یہ تو مجھے بلکل بھی فائدہ مند محسوس نہیں ہوئی اور آپ کا یہ ہے کہ آپ اس پہ جو ہے تو اپنے جو ہے ٹائم اور پیسہ برباد نہ کریں تو براہ مہربانی آپ لوگ یہ چیز مت بنائیں یہ میں نے اتنی محنت سے میں اس طریقے سے میں نے چائے بنائی چائے کے اندر میں نے یہ مکس کیا اور اب آپ دیکھیں گے بلکل اسی طریقے کے این مطابق میں کرتی گئی اور یہ مجھے کچھ اس کا کچھ مطلب کچھ ایکسٹرا ریزلٹ نہیں محسوس ہوا that's why میں اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مت بنائیں اس پہ مت پیسے لگائیں یہ بلکل فضول ہے جو ہے ٹائم کا ہی ویسٹیج ہوا اور سامان لیدہ سے جو ہے تو وہ چلا گیا اور فائدہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا تو چیز تو وہ اچھی ہے کہ چلیں آپ اتنی محنت کریں تو وہ آپ کے کام بھی آئے تو چلیے اسی طرح کے ریویوز میں بار بار دیتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی اور جو ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا چلیے پھر ملتے ہیں اسی طرح کی نئی نئی جو ہے تو ریویوز کے ساتھ اور نئی نئی ریسپیز کے ساتھ اور پھر ملتے ہیں اللہ حافظ